جا حرمان الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنا فل مند گروسی ہار شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے جب شیئر کیا تھا تو وہ میرا ہاف مند تھا اور ابھی میں نے اپنی فل مند کی گروسی کی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے سب سے پہلے میں اپنے لانڈری آٹمز ہکھا دیتی ہوں اس میں میں ٹو کیجیز ایریل لے کر آئی ہوں میں سنگل سنگل زو پیک لیتی ہوں اس دفعہ یہ ایک نیا ابھی ایریل کا ایٹریڈیوسٹ ہوا ہے ایریل نیٹرل یا آٹومیٹک کچھ سٹرائپ کا ہے یہ ایک لیے اوریجنل کے نام سے بول آئی ہوں اور یہ پرل کا ایک ڈیش واش ہے فل باٹل لے کر اور پھر اس کو میں ہاف ریفل کرتی ہوں اور میکس لیکویڈ یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے واش روم کلیننگ کے لیے یا اپنی کچن میں اور کوئی ایریہ آپ کو کلین کرنا ہو ٹائلز ماربل سکرین کرنے ہو اس کے لیے اور یہ سارے سٹیل ووز سپنج کچھ چیزیں جو اور یہ ہارپک ہے ہارپک یہ انہیسنس وہ سویپر ہے ہارپک کی طرح یوز ہوتا ہے لیکن آپ اس کو پرانے ٹائلز کی کلیننگ کے لیے بہت ہی اچھا بہت ہی افیکٹیو ہے جس طرح سے سٹینز رہ جاتی ہیں کلیننگ میں برش کے ساتھ آپ اس کو پورے فلور پر ڈال دیں تھوڑے چھوڑ دیں اور پھر آپ اس کو واش کر لیں تو یہ سٹینز ریموور بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا اور ویم ہے ویم پاودر میں ایکچولی اپنے کیونکہ میں سٹیل یوٹینسلز یوز کرتی ہوں تو اس میں میں اس کی کلیننگ کے لیے یہ یوز کرتی ہوں اور یہ اختھو لیکن یہ تو بہت ضروری ہیں کیونکہ اب ان کا سیزن آ رہا ہے اور یہ ہمارے گھر میں تو آہی جاتی ہیں کیونکہ پاودوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں اور گرمی میں مجھے لگتا ہے لہور میں شاید گرمی کی وجہ سے بہت بہت ہوتی ہیں یہ عورتی نہیں ہری اور مند بھری ہوتی ہیں کہ استغفراللہ تو مطلب اتنا سپری کر کے بندہ مر جائے لیکن کو فرق نہیں پڑتا بہت ٹائم کے بعد یہ جاتی ہیں اور بیگ آن سپری میں نے لیا ہے مانسٹری چورس کے لیے کیونکہ ابھی مچھروں کا سیزن فل ہے تو ساری سیفٹی تو ہونی ہے ایک یہ میں نے لیا ہے ڈش وہ ہنڈ واش اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیا لیا ہے یہ ڈرینیکس لیا ہے یہ مجھے لگتا ہے اپارٹمنٹس کے لیے یا دو تین فلورز جن کے گھروں کے ہوتے ہیں ان کے کچن کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ آپ کے کچن کا جو ڈرینیج ہوتا ہے سب کا ایک ہی ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اگر اس کو منت میں یا آپ ففٹین ڈیز پہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا رات کے ٹائم یا مورنن کے ٹائم جس ٹائم مطلب آپ کیچن نہ یوز کر رہے ہوں تب آپ اس میں اپنے سنک کے اندر ڈال دیں تو یہ بہت اچھا اس کا ڈرین کلین ہو جاتا ہے آپ کا اور یہ میرے کاربچ بیگز ہیں میں ایک میرا منت میں یوز ہوتا ہے مگر میں ایک ایک ایکسٹرا ہمیشہ ہی لے لیتی ہوں تو اگر کبھی زیادہ بھی یوز ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ ہے ٹیشو ساری کیچن ٹاول روز جو ہوتے ہیں اب کے ساتھ مطلب میں ویسے بھی یوز کرتی ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں اس کے لیے بہت اچھا رہت ہے کہ آپ فرائی کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنی پلیٹ کے اوپر بچھا کے اور پھر اس پر اپنی جو بھی آپ نے کوکنگ کی ہوتی ہے فرائی کیا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں اچھا اور یہ میں اس دفعہ فرس ٹائم نہ آئی ہوں یہ لکس کا باڈی واش ہے چونکہ پہلے سے ایک موجود تھا تو اس لیے بس میں نے ساری چیزیں ایک ایک ہی لی ہیں ڈاپ کا شیمپو ہے ایک ہربل ایسنس ہے اچھا پیسٹ میں نے فول مند کرویسری ہے تو اس لیے میں نے تین واش رومز کے ساتھ سے تین الگ الگ پیسٹ لیے ہیں اگر کوئی بج گیا تو پھر وہ نیکس مند یوز ہوگا اور اگر خرچ ہو گیا تو پھر ہو جائے گا اور اب چونکہ گرمی آ رہی ہے تو پھر اس ٹائپ کی چیزیں سے پورڈر ہے اور مطلب ڈیورڈن ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو میں نے ایک پورڈر بھی لیا ہے ایک میں نے لوفہ لیا ہے ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن مطلب میں نے ایکسٹرا لیا ہے کہ اگر بلکل ہی کسی کو اگر ضرورت پڑے تو اٹلیس ایک آدھ ہونا چاہیے یہ بہت اچھا ہے یہ فائبر کلوز کے وہ ہوتے ہیں مطلب ٹوولز بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے اچھے اور ان کی جو لیندھ ہے میجرمنٹ اور جو ان کی سائز ہے وہ بڑا ایکیوریٹ ہوتا ہے آپ کیجن کلیننگ کے لیے بہت اچھا ہے ڈسٹنگ کے لیے فرنیچر ڈسٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے فائبر کلوز بہت اچھا ہے یہ سکس کا پیک ہے فائیف فیفٹی کا مجھے ملا تھا اور یہ میری سپری باٹل ٹوٹ گئی تھی کپڑوں کے لیے یہ ایک لیا ہے ٹیشو رول کے علاوہ ٹیشو نیپکن ٹیشو بھی چاہیے ہوتے ہیں یہ ٹوالٹ بول کلینر ہوتا ہے چونکہ باقی سارے سب ہی واش رومز میں فیلحال ہے لیکن میں نے اس لئے لیا کہ اگر بیچ میڈ آف دے مند ختم ہو جائے تو پھر مجھے لانا نہ پڑے تو یہ بہت اچھا بہت ہی اچھا سے بول کلین ہو جاتا ہے آپ اس کو سائیڈ میں لگا دیتے ہیں اور جب آپ اس میں فلش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سوپی سا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا آپ کا فلش چوپ اس گھنٹے ساف سترار یہ میں فرس ٹائم لائی ہوں یہ بھی ائر فریشنر اور ویسے یہ ہے کلوزر کے لیے یا شو ریکس وغیرہ کے لیے لیکن میں اس کو واش روم ہی میں رکھوں گی کیونکہ مجھے واش روم کے لیے چاہیے تھا ائر فریشنر تو مجھے یہ ملا تو میں نے کہا چلو فرس ٹائم ٹرائے بھی ہو جائے گا اور کلوزر کے لیے مجھے ضرورت نہیں تھی اگر بہت ہی اچھی فرگنس ہوئی تو ہو سکتا ہے میں کلوزر میں بھی اس کو رکھ لوں لیکن ویسے میں اس کو واش روم کے لیے ہی لائی ہوں میری کلیننگ کے آئٹم ہو گئے اب اس کے بعد میں اپنے کچن یوزز کی جو مطلب مسالے اور باقی سامان ہیں ان کی بھی آپ کو بتا دوں یہ میں سپرائٹ کا پیک یہ چونکہ میری فلمن گروسری ہے اس میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں میں منت میں لے لیتی ہوں اگر یوز ہو گئی تو اچھی بات ہے نہیں ہوں تو گھر میں رکھی رہیں گی ان کیس آپ کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے تو میں منت میں اس طرح کی چیزیں لے لیتی ہوں اور وہ رکھی رہتی ہیں اچھا یہ سلائس پائنپل ہے کیونکہ کوئی آپ اس طرح کیا میٹھا بنا رہے ہوں یا کبھی فروٹ چارٹ میں ڈالنا ہو تو ایک میں رکھتی ہوں گھر میں اس طرح سے اور یہ پاوڈر چیلی ہے نیشنل کی یہ میں ابھی لائی ہوں ویسے میں گھر کے ہی مسائل سے چپری کباب بناتی ہوں لیکن یہ اس دفعہ میں نے کبھی لے بھی لیتی ہوں کبھی نہیں بھی لیتی تو اس دفعہ میں نے پھر لے لیا ہے اور یہ حلدی پاوڈر ہے اور ساتھ میں یہ شان نیشنل کا بریانی مسائلہ ہے اس میں آیا ہے کچھ نیو فارمولا ویسے میں نے اس سے پہلے بھی ٹرائی کیا تھا اور یہ واقعی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ وغیرہ تھا تو میں اس سے دوبارہ لے آئی اور یہ ہے پانچ کلو کا چکی آٹا اور ساتھ میں یہ ہے فائف فائف کیجیز کے ٹو پاک ہیں رائس کے تو یہ آٹا تو میرا اب چونکہ رمضان بھی آرہا ہے تو کم ہی خرچ ہوگا اور چاول اس کے مقابلے میں زیادہ خرچ ہوں گے اور یہ ہے ڈالڈا کوکنگ آئل اور اس کے پیچھے ہے جو وہ لیا ہے میں نے ڈالڈا بناس پتی دونوں کا یہ فائف فائف کیجی کے پاؤچز ہیں اور یہ دیکھیں یہ ڈالڈا بناس پتی ہے اور یہ پاؤچز ہیں تو وہ مجھے جتنی ضرورت ہوگی بس میں اتنے ہی پاؤچز یوز کروں گی پھر وہ آگے باقی ایسی پیک سیل رکھے رہیں گے اور یہ بسکٹس ہیں ابھی چونکہ بچوں کے سکول تو بند ہیں لیکن شام کے لیے سناکنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کچھ بچوں کو تو اس کے لیے اچھا میں چونکہ گڑی یوز کرتی ہوں اور وہ میرے پاس ابھی بہت سارا تھا تو میں اس منت نہیں لائی ہوں اور یہ شگر میں بس ایکسرا رکھتی ہوں کچھ میٹھا بنانے کے لیے کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر یا بیکنگ کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں باقی یہ ساری میری ڈالے ہیں اور رمضان کی وجہ سے میں نے سب کے کیجی پیکس لیے ہیں اور اس میں چنہ دال ممسور کی دال لوبیا سفید چنے سارا کچھ شامل ہے یہ اس طرح کا سفید چنہ ہے اور چھوٹے والے جو چنے ہیں جو میں تو چھولے ہی بناتی ہوں اسے سے کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ یہ نان چنے جو سالن بنتا ہے یہ اس کے والے چنے اور ساتھ میں میدہ ہے بیسن ہے میدہ میں نے پھر بہی بات کہ رمضان ہے تو رمضان کی اسے ایکسرا ایک اور بھی لیا ہے یہ پاودر ڈیری ملک میرے گھر میں فریش ملک آتا ہے لیکن میں نے ایک ایکسرا لیا ہوتا ہے گھر کے میں کبھی ایسا ان کے ضرورت پر جائے کہ آپ کے پاس اس ٹائم نہیں ہو تو گھر میں ہونا چاہیے اچھا یہ ہے اچار اچار ویسے میرا اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن مجھے اس کا چھوٹا پیک ملا نہیں تو پھر میں نے اس کا بڑا ہی لے لیا اب میں اس کو چھوٹے پیک میں ریفل کرلوں گی اپنے جو میری اچار کی باٹل ہے اس میں اور پھر یہ یوز ہوگا یہ سارے سوسز ہیں یہ بھی شنگریلا کے سوس ہیں اور شنگریلا کے کیچپ چلی سوس اس ٹائپ کی ساری سوسز ہیں جو میں نے اس دفعہ لیا ہے اور املی یہ املی آئی ٹھنگ پاؤ ہے یہ نا 500 گرامز نہیں 250 گرامز یا آئی ٹھنگ پاؤ ہے یا آدھا کلو ہے کلو تو نہیں آدھا کلو نہیں ہوگی میں خواہ میں پاؤ ہی ہے یہ تو اس کا میں سیتہ سے پیسٹ بنا کے رکھ لوں گی اور یہ پورج ہے چونکہ میرے حضبن اور میں رمضان ہو یا آمدن ہو مطلب ہم لوگ صبح کے ٹائم پہ یہ لیتے ہیں تو آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو سیری میں کھائیں گے اس طرح سے اور یہ ہے ثابت لال مرچ باقی مسالوں میں یہ ہے لانگ الائچی دار چینی دار چینی سٹکس کالے مرچ کالے مرچ تھوڑی میں نے زیادہ لی ہے کیونکہ میرے کالے مرچ گول ثابت لال مرچ اس کا استعمال تھوڑا سا میں زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایکسٹرہ بھی لیا ہے سفید زیرہ اور کالا نمک اس طرح سے ساری چیزیں ہیں اور یہ ہے ٹینگ کیونکہ میرے پاس ایک جامشیدی کی باٹل پوری رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے صرف اس میں ایک ٹینگ لیا ہے کہ بیچ میں اگر ضرورت پڑی تو پھر میں لے آؤں گے اور نہیں پڑی تو کام چل جائے گا یہ سند کا بہت اچھا سپگٹی اور فیٹا چینی پاسٹا آیا ہے ابھی مارکٹ میں میں اسے دو دفعہ لے کر آ چکی ہوں مجھے نہیں پتا اور جگہ کا لیکن ہمارے مطلب جس سٹور سے میں نے لیا ہے وہاں پہ ابھی دو دفعہ سے میں نے یہ دیکھا اور میں نے بڑا اچھا لگا اس کا رزل بھی بڑا اچھا ہے اور یہ بھی میں اس ٹائم فرس ٹائم لائی ہوں یہ شوپ یا سوپ کچھ اس طرح کا ہے تھائی چیلی ہے آئی تینک یہ شان کا ہے نوڈلز نا تو یہ بھی میں لائی ہوں میں نے فرس ٹائم ٹرائی کروں گی اس کو بچے کہتے ہیں ہم نے پہلے کھایا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا میں ہی لائی ہوں گی اگر لائی ہوں گی تو لیکن مجھے یاد نہیں ہے اور یہ ہے ساتھ میں المنٹس یعنی بادام مطلب یہ گرمی سردی اور درائی فورس نہیں کھائیں گے لیکن بادام تو ٹالے ٹائم ہی چلتا ہے اور یہ میں لائی ہوں دہی پھلکیاں جسے کہتے ہیں اچھا یہ میں دو اس طرح کا الگ لائی اس لیے ہوں کہ ایک میں تو مجھے کلیر پیک میں نظر آ رہا تھا کہ وہ اندر سے کیسے ہیں دوسرے کا مجھے پتا نہیں چل رہا تھا تو میں نے کہا جب تک استعمال نہیں کریں گے پتا نہیں چلے گا اور یہ ایک الگم ایکرانی ہے اور ایک سپاگٹی بچوں کو الگم ایکرانی پسند ہے اور مجھے خود جو ہے وہ سپاگٹی پسند ہے تو بس دونوں کے یہ ہو جائے گا اور یہ ہے کنور کیوب بلکہ یہ کنور کے نہیں ہے دونوں میں ہمیں پتہ نہیں کوئی اور برینڈ ہے اس کے کیوبز ہیں چکن کیوبز جو ہوتے ہیں یہ کیورا اسنس جو ہوتا ہے وہ ہے چارٹ مسالہ میں نے بس ایک ہی لیا ہے میں موجود تھا تو پھر میں نے کہا بس ایک ایکسٹرا جیسے کہنا چاہیے بس یہ لیا ہے اور یہ ہے فائف کےجی کا بیگ آلو اور پیاس کا یہ میں منت میں ہی لیتی ہوں کیونکہ پیاس تو میری بلکل پوری پوری چل جاتی ہے آلو کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے تو مجھے دوبارہ لینا پڑتا ہے اور اب تو بلکل رمضان ہے تو رمضان میں آلو کی ڈشز تو کافی ہی ساری میں بناتی ہوں تو مجھے منت میں دو دفعہ تو لانا ہوگا میری اس منتلی گروسی کا بل نائنٹین تھاوزن فائف ہنڈڈ بنا تھا جس میں ویج اور فروٹس اور میٹ شامل نہیں ہیں وہ ویکلی آتے ہیں تو بس یہی تک تھا میرا آج کا بلک اچھا لگاؤ تو اسے لائک کیجئے گا اس بلک تک کے لیے اللہ حافظ